آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اس کے بعد جو ہے آٹوہ جو نکات ہے اور آخری نکات ہے بھر علیہ اپنے ساتھی اور اس کی اولاد کی حق میں دعا خیر کریں اور ان کی خیر خواہی کرتا رہے مطلب جب آپ نے کسی سے دوستے کی اللہ کے لئے کسی سے محبت آپ کرتے ہیں تو اس شخص سے آپ خیر خواہی رکھیں گے اس کے گھر والوں سے اس کے بچوں سے زندگی میں بھی یہ وفا ہوں گی اور مرنے کے بعد بھی یہ وفا ہوں گی یہ بات بڑی ہے میں ورنہ ہوتا یوں ہے کہ جب ایک شخص کسی سے دوستی کرتا ہے دوستی اس کے اس سے حد تک ہوتی ہے اس کے بچوں سے اس کے رشداروں سے اس کے تکلیفوں سے اس کے خوشی سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے تو اس کی خیر خواہی کریں اس کی اولاد کی خیر خواہی کریں اس کی اولاد کی خیر خواہی بھی یاد ہے کس میں شامل ہے اس کے رشداروں کی خیر خواہی کریں مطلب جب ہم نے اللہ کے لئے کسی سے دوستی کی ہے تو تمام لوگوں کے جس سے اس کا تعلق ہے جن کی خیرخواہی وہ شخص چاہتا ہے ان تمام کی خیرخواہی جو ہے مجھے بھی کرنا پڑیں گی اور آپ سے ان کے ایک حدیث ہے مسلم کی روایت ہے جب ایک شخص اپنے دوسرے بھائی کے لئے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لئے دعا کرتے کہ اللہ اس کے لئے بھی اسی کے مثل ہو مطلب اس کے لئے خیرخواہی کریں اور خیرخواہی کے ساتھ دعایں خیر بھی کرتا رہیں کہ اللہ ان کو خوشحال رکھ ان کو تندرست رکھ ان میں برکت دے انہیں فلا کرے اور ایسا کرنے کا بہت عجری ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس شخص کے لئے دعا کرتے ہیں جو شخص دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے تو اپنی دعاوں میں اس کو جگہ دے اس کے لئے دعایں خیر ہم یاد رکھی کرتے رہیں یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا ایک مرتبہ ایک صاحب تھے مشہور معروف غیر مسلم تھے بہرحال کافی مشہور معروف شخصیت تھے وہ ایک مرتبہ بہرحال ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہ سوشل ورکر تھے یہ حدیث آئی تو بہرحال بات یاد آگئی وہ سوشل ورکر تھے اور بڑا خدمت خلق وہ کرتے تھے انسانوں کے لئے غیر مسلم بہرحال لیکن ان کا ایک جذبہ ہے وہ جس گاؤں ہیں اس گاؤں میں سڑکے بنائی اس گاؤں کو شہر کی راستوں سے انہوں نے ملا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا تک دن بیٹھے بیٹھے وہ لوگوں سے پوچھنے لگے جو ان کے ساتھ لوگ تھے کہ جو انسان دوسروں کے لئے کچھ کرتا ہے سوشل ورک کرتا ہے اس کو کیا ملیں گا یا جو انسان دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے خیر خواہ کرتا ہے اس کو کیا ملیں گا تو اب ہر شخص جو ان کے پاس کافی غیر مسلم لوگ تھے ایک مسلم ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے ہمارے کچھ بلیں لگے نہیں اچھا کام ہے اس نے کہیں لگا یہ سب تو ٹھیک ہے کچھ تو بھی ایسا جواب دیجئے آپ لوگ کہ ایسا لگے کہ مطمئن ہوگی جو میں کام کر رہا ہوں وہ چاہ رہا تھا اس کے بعد اس نے مسلم ساتھی سے ہمارے پوچھا کہ آپ بتائیں گے سر کہ یہ اس کا کیا ہو سکتا ہے تو انہیں کہا کہ جو شخص یہ حدیث سنایا کہا جو شخص دوسروں کے لئے خیر خواہی کرتا ہے اور دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں جو ان کو اپنے زمانوں نے سمجھا ہے جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو مختلف کام کے لئے بندے ہوئے ہیں وہ لوگ اس شخص کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے لئے وہ کام ہو جا تو کہا کیا پیاری بات ہے زبردست اللہ ان کو آپ سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں کچھ تو بھی جو میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہے سمجھ رہا ہے بات کو کہ باقی تو دنیا میں کیا مل رہا ہے کہ انسان سوشل سرویس کر رہا ہے لوگوں کے لئے خیر خواہی کی دعا کر رہا ہے تو کیا مل رہا ہے آپ کو اس کے بدلے پوچھتا ہے انسان میں میرے کیا تو سن لیجئے کہ جب ایک انسان دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے اور ان کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لئے وہ چیز کرتے ہیں حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب ایک شخص دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے فرشتے کہتے والا کا مثل ذالک اے اللہ اس کے لئے بھی وہی آپ دعا کرے اللہ میرے بھائی ہے میرے رشتدار ہے میرا فلاں دوست ہے اس کی خیر خیر اس کی بچوں کا اچھا رہا فرشتے دعا کرے اللہ اس کے مسئلے اس کے بچوں کا اچھا رہا آپ کرے اللہ ان کے بچوں کے مسائل کھل کر فرشتے دعا کرے اللہ اس کے بچوں کے مسائل کھل کر سمجھ رہے ہیں بات اس جیسی دعا آپ کے لئے ہو رہی ہے جب آپ اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا یاد رکھیں یہ بولنے والی دعا نہیں آپ غائبانہ دعا کریں گے خامشی میں اس کی دعا کریں گے تو یہ چند باتیں تھیں چند اصول تھے چند حقوق تھے جب ہم اللہ کے لئے دوستی کرتے ہیں اللہ کے لئے دشمنی کرتے ہیں تو ان حقوق کو ہم مددی نظر رکھیں اور اپنی دوستی کو اپنی دشمنی کو اپنی محبت کو اپنی نفرت کو اپنے مال خرچ کرنے کو اپنا مال رکنے کو اپنے وسیلے استعمال کرنے کو اپنے وسیلے ناستعمال کرنے میں سیوہ اللہ کے اور کوئی مفاتمت آنے دیجئے بچ میں جب آپ ایسا بے لاؤس خدمت کریں گے تو یہ امت مسلمہ کا یہ معاشرہ وہ معاشرہ بن جائیں گا جو معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر گئے تھے جس کو آپ مدینہ میں دیکھ سکتے تھے اس معاشرے کو انسار کی شکل